نمازکار سواگت ہے آپ کا اجیتنجن جی کے پلاتفارم پر میں ہوں نیلو ویاس لگاتار سرکھیوں میں جو ایک خبر بنی ہوئی ہے کہ کس طریقے سے بہرائچ میں جو درگا پرتما کا ویسرجن تھا اس دوران کس طریقے سے ایک ہتیا کا معاملہ سامنے آئے تھا جس میں کہ رام گوپال مشرا کی ہتیا کر دی گئی تھی ایک ویڈیو تھا جو بہت زیادہ وائرل ہوا تھا کہ چھت پہ ایک ہرا جھنڈا اکھارتا ہوا ایک دیکھتی تھا اور اس کے بعد جب وہ جھنڈا لپیٹ رہا تھا تو آج ہی وہ ایک ویڈیو وائرل ہوا ہے کہ اس کو گولی لگتی ہے اور وہ گر جاتا ہے اسی ہتیا کے معاملے میں کل جو بہرائچ کی پولیس تھی اس نے پانچ لوگوں کو گرفتار کیا تھا اور آج خبر یہ آ رہی ہے کہ یوپی پولیس اور سٹی ایف یعنی کہ ان کی سنیوکت ایک کاربائی کے دوران آج دو آروپیوں کا اس میں انکاؤنٹر کیا گیا ہے ان کے پیر میں گولی لگی ہے وہ بری طرح سے زکمی ہے ابھی کسی کے مرنے کی خبر نہیں آئی ہے لیکن فیلحال جو دو آروپی تھے سرپراز خان اور محمد تالیم ان کے بارے میں یہ خبر آ رہی ہے کہ ان کو ان کا انکاؤنٹر کیا گیا ہے اب جو پوری اگر گھٹناک ترم اگر آپ دیکھیں تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ انکاؤنٹر قریب نیپال بورڈر سے پچاس کلومیٹر پہلے نان پارا کوتوالی شیطر میں ہانڈا بسہری نام کی ایک نہرتی اس کے پاس ہوا ہے اور سٹی ایف اور بہرائیچ پولس سرپراز اور تالیم کو ساتھ لے کر جا رہے تھے اسی سمیں ایسا بتایا جا رہا ہے کہ یہ دونوں نیپال بھاگنے کی فراک میں تھے اور جب فائرنگ ہوئی ہے جوابی فائرنگ ہوئی انہوں نے فائر کیا اور جوابی فائرنگ میں پولس نے ان کو پیر میں گولی ماری ہے اور جو ایس پی ہے برندہ شکلا انہوں نے یہ بتایا ہے کہ آروپیوں نے بندوق اور تمنچہ لوڈڈ رکھا تھا ان لوگوں نے پولس پر فائر کر دیا پولس نے پہلے انہیں سرنڈر کرنے کے لئے کہا اور بعد میں جوابی کاریوائی میں سرپراز اور تالیم کو گولی لگی ہے یہ اس گھٹناکم کو انہوں نے بتایا ہے اب یو بی پولس نے سرپراز کے جو بھائی ہیں فہیم پتا عبد الحمید اور محمد عفضل ان کو پکلا تھا اور ان کے ساتھ دو اور لوگوں کو پکلا تھا اور آج ایک ویڈیو جو کافی وائرل ہو رہا ہے اس ویڈیو کے بارے میں بھی میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ یہ ویڈیو عبد الحمید کی بیٹی جو کی مکہ آروپی ہیں جن کے گھر میں یہ سارا حادثہ ہوا تھا انہی کی بیٹی کا ایک ویڈیو وائرل ہو رہا ہے جس میں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ پانچ لوگوں کو کل ہی گرفتار کر لیا گیا تھا اور ان لوگوں کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے اور انہیں ڈر ہے انہیں آشنکہ ہے کہ ان کا انکاؤنٹر کر دیا جائے گا وہ بیان آج کافی وائرل ہو رہا ہے اور اسی لئے میں نے اس ویڈیو کا ذکر کیا اور یہ سرپراز کی بہن ہے انہوں نے یہ بتایا تھا کہ انکاؤنٹر ہونے کی آشنکہ ہے یعنی کی اب لوگوں کو یہ پاتن یوپی پولیس کا پتہ چل چکا ہے کہ اگر اس طریقے کی کوئی ہنسک واردات ہوتی ہے تو پولیس نیای کیسے کرتی ہے یا پولیس یہ کیسے بتاتی ہے کہ ہم نیای کر رہے ہیں وہ اٹھا کر انکاؤنٹر کر دیتی ہے پولیس کو ہی اب پورے کانون ویوستہ میں ایسا لگ رہا ہے کہ وشواس نہیں رہ گیا ہے ان کو اس طریقے سے کرنے کے لیے بولا جاتا ہے یا انہوں نے اس کو ایک پاتن بنا لیا ہے اس کو لے کر لگاتار اس طریقے کی چرچائیں ہوئی ہیں یہ پہلی بار نہیں ہے کہ یوپی پولیس نے انکاؤنٹر کیا اس کے پہلے بھی بہت ساری انکاؤنٹر کی خبریں آئی ہیں لیکن پولیس اس طریقے سے ہمیشہ انکاؤنٹر کو ہی ایک طریقہ کیوں بناتی ہے اس کو لے کر بار بار سوال کھڑے ہوتے ہیں تو یہ میں نے سرفراز کی بہن کا ایک بیان آپ کو بتانے کی کوشش کی تھی اور جو ڈیٹیل میں نے آپ کو بتایا کہ نیپال بورڈر کے پاس نیپال بورڈر سے قریب پچاس کلومیٹر پہلے ہی اس انکاؤنٹر کو انجام دیا گیا اب اس کو لے کر ظاہر سی بات ہے کہ لوگ نیائے ویوستہ اور جو لائن آرڈر ہے اس کو لے کر سوال کھڑے کریں گے کہ کیا یو پی پولیس کے پاس اور کوئی ریسورٹ نہیں بچا ہے کیا یو پی پولیس اب عدالت میں بشواس ہی نہیں کرتی یہ سارے سوال ہیں کیونکہ جب عدالت ہوتی ہے تو ایک نیائے پرکریہ جس کو فالو کیا جاتا ہے اس کے بارے میں بات کیا جاتا ہے کہ آپ کسی کو حراست میں لیتے ہیں اس کے بعد ایک نیائے پرکریہ ہوتی ہے اور اس کے تحت نیائے کی بات کہی جاتی ہے اور آپ نیائے دینے کی کوشش کرتے ہیں یہاں پر الٹی چیز ہوتی ہے کہ پولس گرفتار کرتی ہے اس کے بعد انکاؤنٹر کر کے اور لوگوں کو مار ڈالتی ہے اب یہاں کے کیس میں میں نے آپ کو بتایا کہ ابھی کسی کے موت کی خبر نہیں آئی ہے لیکن اس گھٹنا کو لے کر بہت سارے راجنیتی پرتکریہ آئی ہیں اور ایک کر کے میں آپ کو اس کو بارے میں بتاتی ہوں بہرائیچ انکاؤنٹر پر کانگریس کے جو پردیش ادھیاکشہ اجائرائے ان کا بیان آیا ہے یہ دیکھیں جو این آئی ہندی نیوز کا جو ٹویٹ ہے آپ کی سکرین پر ہے انہوں نے کہا کہ سرکار شروع سے ہی پرزی انکاؤنٹر کر آ رہی ہے وہ صرف اپنی وفلتہ کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں ایسا اجائرائے کا کہنا ہے اس کے بعد اب آپ یہ دیکھیں کہ کتنی کٹرتہ پھیل رہی ہے اور دونوں طرح ہندو چاہے ہندووں میں ہو چاہے مسلمانوں میں ہو اتنی اوٹھوڈاکسی اتنی کٹرتہ آپ کو کہاں لے جائے گی سماج میں آپ یہ سوچیں اور ایک بیان میں آپ کو دکھاتی ہوں جس کو سن کر آپ تھوڑا سا حیران کریں گے اور یہ بیان ہے اوپی راجبھر کا اوپی راجبھر جو کی یوگی سرکار میں منتری ہیں ان کا کیا کہنا ہے زندہ یا مردہ انہیں اپرادھیوں کو پکڑنا ہے اپراد اگر کیا ہے تو زمین کے اندر رہنا پڑے گا یا جیل میں دیش پردیش میں ویوستہ رہنی چاہیے یعنی کی ویوستہ بنانے کے لیے آپ کسی کو زندہ بھی گار سکتے ہیں آپ ان کو انکاؤنٹر کر کے مار سکتے ہیں لیکن آپ سے سوال نہیں پوچھے جائیں گے کیونکہ یہی نیائے دینے کا آپ کا طریقہ ہے اس کے علاوہ آپ کو میں نے جو بہرائیج کی ایس پی ہے برندہ شکلا کا ڈیٹیل میں میں نے آپ کو پہلے بیان نہیں بتایا اب ان کے بیان کو بھی دکھا دیتی ہوں کہ انہوں نے کیا کہا ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ جب پولس ٹیم ہتیا کے ہتیار کی برامدگی کے لیے نانپارہ شیطر میں گئی تھی تو محمد سرپراز اور رنگکو اور محمد طالب اور سبلو نے ہتیا کے ہتیار کو لوڈ کر کے رکھا تھا جس کا استعمال انہوں نے پولس پر فائرنگ کرنے کے لیے کیا آتم رکشہ میں پولس نے جوابی فائرنگ کی جس میں دونوں گھائل ہو گئے ان کا علاج چل رہا ہے ہم نے ان تین آروپیوں کو بھی گریفتار کر لیا ہے سبھی پانچ کو ادھکارک طور پر گریفتار کر لیا گیا ہے ان سبھی کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی ان آروپیوں کی تلاش جاری ہے اور ان کا علاج چل رہا ہے اور یہ جیوت ہے یعنی کہ کسی کے موت کی خبر نہیں ہے اب ایک اور جو بہت ہی کٹرتا والا بیان جس کی میں بات کر رہی تھی اور وہ بیان ہے اجمیر کے جو سرور چشتی ہیں ان کا بیان اب آپ سنیے انہوں نے کیا کہا ہے کہ مسلمانوں کو گالیاں بکھی جائیں گی ان کے گھر یعنی کہ بہرائج پر چڑھ کر ہرا جھنڈا اتار کر بھگوہ جھنڈا لہرائے جا رہا ہے اور پھر پھول تو نہیں برسیں گے جو ہوا وہ ہونا تھا یعنی کہ جو ہوا وہ ان کے طرف سے وہ بھی صحیح اور جائز اس کو ٹھہرا رہے ہیں اور یہ تب ہی ہوتا ہے کہ جب اتنی کٹرتا آپ دونوں سا اتنی نفرت اور کٹرتا جب دونوں سائیڈ پر ہو جائے گی تو دونوں سائیڈ اپنی باتوں کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کریں گے اور یہی چیز سرور چشتی کے بیان سے سامنے آئی ہے اب بہرائج کی پولس نے اپیل بھی کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ لوگ الٹے سیدھے کل بیان دے رہے تھے جب رام گوپال مشرا کی جو پوس موٹم ریپورٹ آئی تھی کسی نے کہا کہ ان کا نکھون اکھاڑ لیا گیا ہے کسی نے بیٹو کے طریقے سے اور اس کو کئی بڑے لوگوں نے ٹویٹ بھی کر دیا تو اس کو لے کر انہوں نے کہا ہے کہ گولی مارنے سے یہ ہتیا ہوئی ہے اور کسی انہی وقتی کی اس میں بھرتیو نہیں ہوئی ہے اور آپ سبھی سے انرود ہے کہ سمپردائک سوہار بنائے رکھنے کے لیے افواہوں پر دھیان نہ دے اور بھرامک سوچناوں کو پرسارت نہ کریں یہ تب جبکہ سوشل میڈیا پر اس طریقے کے کئی پوسٹ وائرل ہو رہے تھے اب اس کو لے کر اکھیلے شیادب کا بھی بیان آیا ہے اور اکھیلے شیادب نے اسی بات کو لے کر کہا ہے کہ ناکامی چھپانے کے لیے انکاؤنٹر ہوا ہے انکاؤنٹر اور ہاف انکاؤنٹر ڈرانے کے لیے کیا جاتا ہے اور بیلنس کرنے کے لیے انکاؤنٹر ہوتا ہے اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھئی دیکھیں جب میری سرکار تھی تو ہم نے پولس کی انٹرسٹرکچر اور سبھی چیز کے لیے کتنے پیسے خرچ کیے تھے اور آج کی پولس کس طریقے سے ویوہار کر رہی ہے کیا وہ جھونلس کو اور آروپیوں کو سیدھا انکاؤنٹر کر دیتی ہے تو اس طریقے کی پولس کے آچرال پر گمبھیر سوال کھڑے کیے ہیں اکھیلے شیادب نے اور یہ بھی اس سمعے خبر آ رہی ہے اور اکھیلے شیادب کا جو پورا بیان ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں انہوں نے exactly کیا لکھا ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ لگاتار اس پرکار کی گھٹنائیں ہو رہی ہیں اور یہ گھٹنائیں سرکار کی ناکامی کے کارن ہو رہی ہیں سرکار اپنی ناکامی چھپانے کے لیے انکاؤنٹر کر رہی ہے انکاؤنٹر ہاف انکاؤنٹر اور بھی کئی پریبھاشائیں ہیں جو سرکار نے بنائی ہے اگر انکاؤنٹر سے ہی قانون بیوستہ بہتر ہو رہی ہوتی تو ابھی اتر پردیش کئی آکڑوں میں دوسرے پردوشوں سے اچھا ہوتا یہ پرشاسنک میں پلتا تھی کہ جب وہاں بہرائیچ کارکرم پولس کی جانکاری میں تھا تو آخرکار ویشانتی پونہ طریقے سے کارکرم سمپن کیوں نہیں کروا پائے انکاؤنٹر کرنا اور نفرت کو بڑھاوا دینا یہ اس سرکار کے کام کرنے کا نیا طریقہ ہے اور یہ کہا کہ نیای بیوستہ ہے یعنی کہ نیای بیوستہ کس طریقے سے یوگی کی سرکار اور یوگی کی پولس بہال کرنے کی کوشش کرتی ہے اس پر انہوں نے ٹپڑی کی ہے ادھر سپریہ شرینیٹ کا بھی ایک بیان آیا ہے دیکھیں آپ کو دکھاتی ہوں اور اینہ ہندی نیوز کے ٹویٹ پر ہے اس سے آپ کو اندازہ لگ جائے گا کہ انہوں نے کیا کہا ہے انہوں نے کہا کہ اتر پردیش میں کانون ویوستہ کا برا حال ہے کانون ویوستہ بری طرح سے دھوست ہو چکی ہے بھاچپا میں اتر پردیش میں اتنا بھیتر گھات ہے یوگی آدھترات کی کورسی خطرے میں ہے کہ وہ کیول اسی کو بچانے میں لگے ہوئے ہیں جس پردیش میں ایڈی جی کانون ویوستہ کو دنگا ہونے کے 48 گھنٹے بعد بندوق لے کر سڑک پر چلنا پڑے وہاں کی کانون ویوستہ کیا ہوگی آپ سوچ سکتے ہیں اتر پردیش میں ہم بار بار شانتی بحال کرنے کی اپیل کر رہے ہیں بیرائیچ کے حالات سامانے ہونے چاہیے لیکن وہ بچ سے بہتر ہوتے جا رہے ہیں یہ سچ ہے کہ اتر پردیش کی جو پولس ایک روٹ پر ویوستہ تک نہیں کر پا رہی ہے تو وہ انکاؤنٹر کرنے میں سب سے آگے رہتی ہے تو پولس کی وفلتہ پرشاسن کی وفلتہ یوگی سرکار کا فیلیر تمام لوگ اسی بات کو درشا رہے ہیں کہ آپ کو اگر پتا تھا کہ درگا پرتیما کے وسرجن کے دوران اگر اس طریقے کی گھٹنا ہو سکتی اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بہرائچ والا جو علاقہ ہے وہ بہت ہی سمبیدنشیل علاقہ ہے بورڈر کنٹری سے جڑا ہوا علاقہ ہے جہاں پر ہندو مسلمان کے دنگے ہونے کے بڑی آشنکائے رہتی ہیں تو یہ جانتے ہوئے پولس کی پوری تیناتی کیوں نہیں کی گئی اور اس سے بھی بڑا سوال کہ جب اس طریقے کی جھڑپ ہوئی لوگوں میں ہاتھا پائی ہوئی پتھر بازی ہوئی تو پولس کیا کر رہی تھی کیا پولس اس گھٹنا کو انجام دینا چاہ رہی تھی کیا پولس کو یہ نردیشن دیے گئے تھے کہ بھائی اس طریقے کی گھٹنا کو کرواؤ اور اس کے بعد ایک political situation آپ create کریں گے اور آپ یہ نہ بھولئے کہ UP میں اپچناو ہیں اور جس طریقے سے یوگی جی اپنی کورسی بچانے میں لگے ہوئے ہیں تو سوال یہاں پر یہی کھڑا ہو رہا ہے کہ کیا سمپردائیتہ کو اور نفرت کو بڑھاوا دینے میں اب موڈی جی اور اپنے نمبر بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اسی لئے وہ اپنی یوگی اپنی پولس کو نہیں روک پا رہے ہیں اپنے پرشاسن کو بھی انہوں نے کھلی چھوٹ دے دی ہے کہ ٹھیک ہے اگر R.O.P. نے کوئی اپراد کیا ہے تو اس کو سیدھا انکاؤنٹر کرو اور نیائے دینے کی کوشش کرو تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا یوگی کی پولس عدالت میں وشواس نہیں کرتی کیا عدالتیں UP میں بند کر دی جائیں جو عبدالحمید کی جو بیٹی ہے یعنی سرفراس کی بہن جس کا ویڈیو وائرل ہوا ہے جس میں وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے لوگوں کی انکاؤنٹر ہونے کی آشنکہ ہے اس پر AIMIM نے بھی سمرتن کیا ہے جو ارتر پردیش کے AIMIM کے لیڈر ہے اور انہوں نے بھی اس کو لے کر آشنکہ جتائی ہے کہ اس طریقے کی جو آشنکہ ہے وہ غلط نہیں ہے کیونکہ یہ ایک پیٹن بن چکا ہے اور اس پیٹن کے تحت اگر یوگی پولیس لگاتار کام کر رہی ہے تو پھر آپ اس پر کیا کہیں گے اور مزید کی بات یہ ہے کہ عدالتیں سوو موٹو اس پر کیوں نہیں لے پا رہی ہیں human rights activists جہاں جو UP کے تھے جن کو مو کھولنا تھا سوال کرنے تھے وہ کیا کر رہے ہیں میڈیا کیا کر رہی ہے میڈیا کیول اور کیول بھرامک پوست بھرامک ویڈیوز کو دکھاتی ہے لیکن جو سوال پوچھنے چاہیے لگاتار یوگی سرکار سے کی آخر انکاؤنٹر لگاتار کیوں ہو رہے ہیں آپ کا پرشاسن کیا کر رہا ہے پولیس کیوں فیل ہو رہی ہے کیا انٹیلیجنز کا فیلیہ تھا UP پولیس کی انٹیلیجنز ڈپارٹمنٹ کہا تھا اگر اس طریقے کا پروسیشن نکل رہا تھا جلوس نکل رہا تھا جب درگا پرتیما کے ویسرجن کے دوران تو اگر اس طریقے کی جھڑپ ہوئی تھی یا اگر کچھ ایسی پلاننگ بھی ہو رہی تھی تو UP کی UP کا جو انٹیلیجنز ڈپارٹمنٹ ہے وہ کیا کر رہا تھا یہ سارے بڑے گمبیر سوال ہیں جس کو لے کر کچھ بھی سوال نہیں کیے جا رہے ہیں نہ میڈیا دوارہ the human rights دوارہ activist دوارہ اور نہ ہی عدالت یہاں تک کہ جب موڈی جی نے جب یوگی جی نے خود اس طریقے کا ایک پیٹن بنا دیا ہے بلڈوزر اور انکاؤنٹر کا تو وہاں پر عدالتوں کا کیا کام ہے بلکل یوگی جی یہی سندیش دے رہے ہیں کہ بھئی ہمیں اپنے راج میں نہ عدالت کی ضرورت ہے نہ کسی چیز کی ضرورت ہے کیونکہ نیائے ہم دو ہی چیزوں سے دیتے ہیں یا تو موڈوزر چلا کر اور یا تو پھر انکاؤنٹر کرتے ہیں سیدھا تو اس طریقے کا نفرت اگر بھرا ماحول یوگی جی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس کا ان کا ultimate ادیش کیا ہے کیا اسی طریقے کی نفرت کو بڑھاوا دے کر کیا وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ میرے سے بڑا ہندو اردہ سمرات کوئی پیدا نہیں ہوا آخر کوئی نہ کوئی تو ان کا political سندیش ہوگا اگر وہ اس طریقے کی باتوں کو بڑھاوا دے رہے ہیں اور ہوا دے رہے ہیں اور اس پر کوئی سوال پوچھنے والا بھی نہیں ہے سوال تو یہ اٹھتا ہے کہ اگر اس طریقے کی گھٹنا ہے تو ہماری کیندر سرکار کیا کر رہی ہے پردان منتری نرینڈ موڈی اور گرہ منتری عمیت شاکیا یوگی جی کے ہاتھوں اتنے بے بس ہو چکے ہیں کہ وہ ایک سوال بہرائی چنسہ پر نہیں کرتے یا پھر کیندر سرکار نے ان کو بولا ہوا ہے یہ کسی کے بھی سمجھ کے پرے ہے کہ آخر اس طریقے کی گھٹنا کو کیوں انجام دیا گیا اور گھٹنا کو انجام دینے کے بعد جب رام گوپال مشرکہ کی جب ہتیا ہوتی ہے تو ہتیا کے بعد جو ترنت جو آروپی ہیں وہ ایک خاص سمودائے سے آتے ہیں اور ان کا انکاؤنٹر کر دیا جاتا ہے اور ایک پولٹیکل میسیجنگ دوارا تو یہ جو نیائی ویوستہ ہے اور جس طریقے کا پیٹن بنانے کی یوگی سرکار کوشش کر رہی ہے آخر یہ کتنے دن چل پائے گی اور سماج کو کیا بنائیں گے یوگی سرکار اس پر بھی سوال ہمیں پوچھنے چاہیے اس ویڈیو پر آپ کے فیڈبیک کا مجھے انتظار رہے گا بنے رہیے گا میرے ساتھ میرے ساتھ شکریبا پر آپ کے پاچھنے%. شکریبا پر آپ کے خاص کو doppار بوسیقی آپ کے پاس شکریبا